یہ کچھ مشکریہ بھی لیئے گئے تھے آپ سے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکی کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا ہچکی بعض اوقات لگ جاتی ہے تو اس کا علاج اس کے لیے یہ ہے کہ ایک آسان علاج یہ بھی ہے کہ مکھن یا ملائی دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے اس کو یہ ایک چمچ آدھے کب دودھ کے اندر ملا کر گرم دودھ میں اس کو ملا کر پی لیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے سانس کو روکا جائے تو بعض اوقات اس سے بھی ہچکی میں فائدہ ہوتا ہے یا اسی طرح سے سرکہ آپ کے گھر میں ہو اور نمک ہو تو کالا نمک تقریباً جو ہے وہ تین گرام اور سرکہ جو ہے وہ چوتھائی کپ اس کو مکس کر کے اس کو پی لیا جائے تو اس سے بھی رک جاتی ہے ہچکی اسی طرح سے ایک بہت اچھا علاج یہ بھی ہے کہ سد پودینہ سد پودینہ یہ ملتا ہے پنساریاں کی دکان سے یہ ایک رتی یعنی کہ ایک گرام کا آٹھوہ حصہ تھوڑا سا لے کر اگر گلقن میں ملا کر اس کو لے لیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ کرتی ہے اسی طرح سے زبان کا ٹیس وغیرہ محسوس نہیں ہو رہا تو اس کے لیے جوارش جالی نوس یہ بنائی ایک ماجون جوارش آتی ہے ماجون جسے عام دور سے لوگ کہتے ہیں اسی انداز پر ہی ہوتی ہے تو یہ آدھی آدھی چمچ کھانے کے بعد لی جائے تو اس سے بھی اس حوالے سے فائدہ ہوتا ہے یا پھر یہ کہ بقائدہ جو اس کی کوئی خاص وجہ ہوں تو اس کا علاج کروائیں تو اللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا بادی بواسیر کے حوالے سے علاج میں عرض کر دیتا ہوں اس کے لیے تو یہی ہے کہ بندہ قبض نہ ہونے دے پانی زیادہ پیے اور اسی طرح سے پانچ انجیر ایک گلاس دودھ کے اندر رات کو اس کو اچھی طرح سپکا لیا جائے انجیر کاٹ کر دودھ کے اندر ڈال لیں اور پھر اس کو کچھ دیر پکائیں جب دودھ کا رنگ براؤن سا ہو جائے تو اس کو اتار لیا جائے تھنڈا ہونے پر دودھ بھی پی لیا جائے اور یہ انجیر بھی کھا لی جائے تو انشاءاللہ عزواجل یہ سوالے سے خونی بادی دونوں طرح کی بواسیر کے اندر فائدہ کرتا ہے تو اسی طرح سے پشاب کے حوالے سے کہ سولہ سال عمر ہے اور پشاب نکل جاتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت پانی کم پیا جائے یہ بھی اس کے ایک احتیاط ہوتی ہے اور پھر اسی طرح سے یہ چپس پاپڑ زیادہ چائے چاول وغیرہ بھی پشاب جو ہے وہ کسرہ سے آنے کا سبب بنتے ہیں اس پر بھی غور کر لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چار چیزوں پر مشتمل ایک گھرے لے علاج نوٹ فرمالیں اکھروٹ اور کالے تل کالے تل سفید تل بھی ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں تو جو بھی مل جائے ویسے کالے تل جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں تو اس کو تلوں کو اچھی طرح صاف کر لیں پچاس گرام کالے تل لینے پچاس گرام اکھروٹ لینے اور اس کے ساتھ پچاس گرام کوکو نٹ پاودر ناریل کا جو پاودر ہوتا ہے یہ پچاس گرام لے لیں اور چھوتی چیز اس کے اندر آپ شامل کر لیں مصری شامل کر لیں یا گوڑ شامل کر لیں تو یہ چاروں چیزیں کوکو نٹ پاودر تو پیسہ ہی ہوتا ہے باقی چیزیں آپ اس کو پیس کر اس کو مکس کر لیں اور صبح و شام ایک ایک چمچ اس کو استعمال کروایا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی مسانے کی طاقت کے حوالے سے مفید ہے اور مستقی رومی کے نام سے ایک گوند ہوتی ہے اگر یہ چھ گرام پیس کر وہ بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ اللہ نے چاہا تو بڑھ جائے گا انشاءاللہ یہ مستقی رومی جو ہے یہ منجن وغیرہ جو ہوتے ہیں انہیں بھی استعمال کی جاتی ہیں کرنے والے کرتے ہوں گے ویسے یہ مسانے کی قوت کے لئے بھی بہت اچھی ہیں لیکن مہنگی ہوتی ہے اگر اسری والی ہوگی تو شاید منجن میں کوئی استعمال نہ کرے کیونکہ یہ آپ کو بارہ گرام تقریباً چھ سو روپے کے اس پاس ملے گی وہ ایک ٹائم کے منجن میں ہی جو ہے آپ کو بارہ گرام تو کم اس کم چاہیے ہو منجن جو آدمی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ عام طور سے استعمال نہیں کی جاتی مہنگی ہوتی ہے چلیں یہ بھی ایک بات ہے نسخوں میں ممکن بھی استعمال ممکن دوبارل ہے یہ تو ایک چلیں بات آگئی آپ کی خلید بھئی میں یہ چاہوں گا ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کے پسینے سے سمیل بعض اوقات بہت آتی ہے جیسے گھرمیوں کا موسم بھی ہے پسینے سے سمیل ہے کپڑوں سے سمیل آ رہی ہے یا مو سے بھی بعض اوقات جہاں وہ سمیل آ رہی ہوتی ہے اب اس سوالے سے بھی کچھ جہاں وہ بتائیں کہ مو سے سمیل بھی جہاں وہ نہ آئے اور پسینے سے جو سمیل ہے اس کا بھی جہاں وہ خاتمہ ہو پائے اس میں یہ ہے کہ مو سے سمیل کا جو معاملہ ہے یہ تو مو کی صفائی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق میدے سے بھی ہے میدے کی خرابی بھی اس کا سبب ہوتا ہے زیادہ ہر وقت کھاتے پیتے رہنا یعنی کہ بھوک ہے نہیں ہے بندہ کھاتا رہتا ہے پھر اس کے بعد دانتوں کی صفائی بھی نہیں کرتا یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں تو دیکھ لیا جائے کہ میدے کی خرابی ہے تو اس کا علاج کروایا جائے اور اگر ویسے ہی مو کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے مو سے بدبو آتی ہے تو اس کا علاج کروایا جائے تو باقی پسینے سے بو آنا تو یہ بعض اوقات خون کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے خون کی خرابی کی وجہ سے بھی اس کا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایک تو عام طور سے جب پسینہ آتا ہے کسی کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو وہ خون کی خرابی کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے خون کے اندر ہیدت ہیٹ وغیرہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے میں چار چیتیں عرض کر دیتا ہوں یہ آپ گھر میں رکھ لیں اور ہاتھ پیروں میں جلن ہو اس میں بھی یہ فائدہ کرے گا اسی طرح سے زیادہ پسینہ آتا ہو اس میں بھی انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو اور اسی طرح سے پسینے میں بہت زیادہ جو بو ہوتی ہے اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے آپ نے لینا ہے اشبا اشبا یہ جڑی بوٹی ہے یہ آپ نے لینی ہے پچاس گرام اور اس کے ساتھ آپ نے شامل کرنا ہے گل منڈی گل منڈی یہ بھی آپ نے لینی ہے پچاس گرام دو چیزیں ہو گئی اور تیسری چیز ہے اس کے اندر بو پھلی بو پھلی تو یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور چوتی چیز ہے برہم ڈنڈی برہم ڈنڈی تو یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں اشبا گل منڈی بو پھلی اور بھرم ڈنڈی یہ چاروں چیزیں پچاس پچاس گرام لے کر اس کو موٹا موٹا کوٹ کر رکھ لیں اور رات کو پھر سوتے وقت جو ہے اس کے دو چمچ ایک گلاس پانی کے اندر آپ بھگو کے رکھ دیں اور صبح جو ہے اس کو آپ نہار مو پی لیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ پیروں کی جلن میں بھی فائدہ ہوگا اور پسینے کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگی یہ مو پھلی نہیں ہے یہ بو پھلی ہے میم اور با یہ حروف شفویہ میں سے جہاں وہ آتے ہیں میم اور با اس سے کوئی مسکنسپشن کا شکار نہ ہو جائے گرد فائمی کا شکار مو پھلی نہیں بلکہ کیا ہے بو پھلی بے واو پھے لام چھوٹیے یوں بو پھلی بو پھلی بو اور ساتھ میں پھلی مو پھلی آپ کوئی سمجھ کے مو پھلی آپ اس میں لپیٹ کے جہاں وہ یوں ڈال دیں تو پھر مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اللہ الرحمت فرمائے تو غورتے بھی سننا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جو سمجھ منا ہے وہ پھر پوچھ بھی لینا چاہیے ٹھیک ہے جی